السلام علیکم پاکستان کونی چیوہ جاپان تو ابھی ہم لوگ نکلے ہیں یہاں پر ہمارے پاس بہت ہی پیارا موسا ہے میں آپ کے نظر آر ہوگا الکی الکی بارش ہو رہی ہے اور سہچڑے کا دن ہے تو ہمارے فری دن ہے رات کو انہیں کام پر جانا ہے آرام سے گیارہ بجے تو آج جو ہے ہمارے گھر کے پاس ایک جاپان میں فیسٹیول ہو رہا ہے جس کے نام ہے ہانا باتا فیسٹیول تو ابھی یہاں کے لیے نکلے ہیں تو میں اور فیسٹیول رہا ہوں یہ آپ کو دکھاتے ہیں وہ جا رہا ہے اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے تو ہستا ہستا نکلے ہیں میں نے کہا چلیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہمیں رہتے ہیں کہ مائباشی سٹی میں ہمیں رہتے ہیں تو یہاں پر فیسٹیول ہے ہمارے گھر کے سامنے ہی ہے ہانا باتا فیسٹیول تو یہ فیسٹیول بھی ساعت ہے ہم دونوں آج پری ہیں رات کو کام پر جانا ہے دونوں نے تو آپ ہی نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا فیسٹیوال ہے کل بھی بہت زیادہ رشتا تھا تین دن یہ فیسٹیوال ہے فرائی ڈے سیچر ڈے اور سنڈے تو آج سیچر ڈے آج بہت زیادہ رشت ہوگا تو میں نے کہا چلیں آپ کو بھی جا کر دکھاتے ہیں کیسا ماہل ہوگا کیا چیزیں ہیں تو سنا ہے کہ بڑا کچھ ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں آگے ایک چھوٹی سی بچی آرہی اس نے ڈریس پہنا ہوئے بہت اچھا تو یہاں بھی میرے خیال سے فیسٹیوال میں ڈریسز بغیر اپنے پہنتے ہیں تو بس جاتے ہیں آپ کو سارے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کہ میرے بات سے گزر رہے ہیں یہ ایسے ڈریسز پہنے میں ہوتے ہیں تو رش بھی کافی زیادہ لگا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کافی رش لگی ہوئی ہے گاڑیوں کی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ کیونکہ یہاں پہ جا رہے ہیں وہاں پہ کافی رش ہوتا ہے مطلب یہ روڈ وہی پر جا رہا ہے تو ہمارے کو گھر کے پاس ہے بلکل سمجھ لے پانچ سو میٹر ہوگا تو ابھی سگنل کھلا ہے تو آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ روڈ پر کتنی رش ہوگی کہ لوگ آرے جا رہے ہوگے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں پہتا چلو تو یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی دیکھیں ابھی شکر ہے یہ اشارہ کھلا ہے ہاں پہ جائیں گے ابھی کیونکہ یہ دیکھیں کتنی رش لگی بھی آج یہ ڈریسز ان کے دیکھیں یہ ڈریسز ہوتے ہیں ان کے تو ایسی یہ جو ہے دیکھیں یہ گاڑیوں کی جو ہے پارکنگ اور یہ رش دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے ہمارا بھی آگا ہے جہاں ہم نے جانا ہے تو آپ کو جا کر دکھاتے ہیں ہاں پہ یہ ڈریسز ہوتے ہیں دیکھیں رشی کتنا لگا ہوا ہے ہم بھی در جا رہے ہیں سامنے وہ جو گلی شروع ہوگی ہے جو جہاں پہ فیسٹیول لگا ہوا ہے تو جاتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں سارا اس طرح فیسٹیول شروع ہو گیا یہاں سے اور یہ کچھ دیکھیں میکنگ کر رہے ہیں بنا رہے ہیں کافی خوبصورت چیزیں بنا رہے ہیں بھی تو نشیبہ آنو ہاں تو یہاں برش آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست رش لگا ہوا ہے کافی میری آواز بھی آپ کو الکی آئی ہوگی تو یہ دیکھیں کتنی بڑی رش لگی ہے اور کتنا زبردست موسم بھی ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو سارا سات سات کے لیے تو یہاں سے کتنا ہوتا ہے ترکیش رش لگا ہوا ہے ترکیش رش لگا ہوا ہے آرکت جنہا nap twitter کر دکھاتے چلے ہیں یہ حلال ہیں کتنا ہے حلال یہ دیکھیں ہر مصورت میں لوگو ہیں یہاں کو انچاہییوں گا و میڈے کیا ہے تو یہ خوضا Sinatra درکیش رش لگا ہے دو اس کے ساتھ لڈار ہے کہ چوں پرalu ہے آرکتر ضرورت کم س آرکتا ہے وہ کا آرکت ہے اگر چھ shin glan راہ تو گنا رہاً یہ جو ہے ابھی اندر ہوئے ہیں تو بہت بڑا جو ہے فیسٹیول فیسٹیول جیسے ہمارے پاکستان میں جس کو میلہ وغیرہ کہتا ہے جہاں پر ہم لوگ جاتے ہیں زیارتوں میں میلے لگتے ہیں یا جو بھی جیدر بھی میلے وغیرہ لگتے ہیں اس کو یہ میلہ کہتے ہیں تو یہاں پر یہ میلہ وغیرہ لگا ہوئے اس کو باس جبانی میں فیسٹیول کہتے ہیں آنہ باتا فیسٹیول یہاں پر کھانے پینے کے مختلف چیزیں اور پوری گلی جو ہے بھلیوی ہے سجاوٹ سے اور میلے لگا ہوئے ہیں تو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ابھی ہم لوگ آیا ہے یہ علال کا میں ایک ملہ ہے ڈانر کےباب اور یہ ترکیش ہے اور یہ دیکھیں یہ علال دے رہے ہیں تو یہ بنا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھائی ہمارے بنا رہے ہیں ہمارے بھی کباب تو یہ دیکھیں یہ اس کی میکنگ کار ہے یہ بریٹ آٹی ہے اس کی اور یہ جو یہاں پر چکن ہے اس کو تیار کر رہے ہیں چکن بھی ہے بیف کی ہے اور چکن اور بیف دو چیزوں کی ہے دیکھیں ہمارا یہ کباب تیار کر رہے ہیں تو بکھاتے ہیں آپ کو یہ ہمارے دو سوزان بھی کھڑا ہے جی دو فزان دو فزان دو فزان یہ دیکھ لیں دو فزان جو کھڑے میں ہیں جی تو یہ ہماری میکنگ ہو رہی ہے دیکھیں جی کباب کی تو یہ بھی ہم لوگ کھائیں گے انجوائے کریں گے ترکی بھائیں ہمارے یہ انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ یہاں سے ہم لوگ یہاں سے بھی آنے لئے اپنے لئے لال شوارما لیا ہے تو آپ کو ان کا سٹنگ ایریا دکھاتا ہوں جپان کا ماشاءاللہ ہمارے لئے سٹنگ ایریا جو ہے یہ دیکھیں یہ سٹنگ ایریا ہے جی ہمارا جپان کا یہ دیکھیں یہ داتا صاحب دربار میں بیٹھے ہیں ان کو بھی ملے چاول وغیرہ تو یہ نہیں کانے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ آلت ہے یہ دیکھیں یہ جبان میں یہ آلت دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ آلت ہوتی ہے اور یہ دیکھیں سارے سی طرح کھا رہے ہیں یہ نہیں کہ صرف ہم کھا رہے ہیں بس یہ نزدیک نزدیک رہتے ہیں داتا دربار کے تینوں تو بیٹھ گئے ہیں یہ لوگ آپ داتا دربار میں ہم بھی اپنے چاول لے کر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے کہا چلے ہم دور سے ہیں لیکن چلے ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں تو فیزان کیسا ہے؟ شیرا بتاؤنا مجھے دارہ دیکھتے ہیں حلال کباب ہے حلال کہنا؟ حلال لیا جی حلال ترکیش مزہ آرہا ہے کہ نہیں جیپان میں؟ مزہ آرہا ہے جی اس کو بڑا آرہ لیکن میں نہیں آرہا تاتا صاحب یاد آگیا ہے تاتا صاحب یاد آگیا ہے یہ دیکھیں جی ہم لوگ بیٹھے میں زمین میں اور وہ سام میں کباب بنا رہے ہیں کہتا ہی آپ سٹنگ ایریا بیٹھے ہیں تو سٹنگ ایریا آپ دیکھ لیں کافی زبرداست ہے ابھی جو ہے ہم لوگ انہوں نے کباب اگر انجوائے کرنے کے بعد ابھی آگے نکلے ہیں تو یہ دیکھیں کتنے سٹارز ہمارکاس لگے ہیں اور سب جو ہے وہ کھانے پینے کے لگے میں ہیں فروٹ وغیرہ کافی چیزیں جو ہے لگی میں ہیں تو باس ہم گھوم پھر رہے ہیں یہ دیکھیں آگے تینوں جا رہے ہیں فیزان دو فیزان اور اکبداللہ تو انجوائے کرتے ہوئے ہم بھی گھوم پھر رہے ہیں اوپر سے موسم بڑا سوانا ہے موسم جو ہے وہ بڑا ٹھنڈا ہوگا ہے اور سیچر ڈے بھی ہے اور انجوائے والا موسم ہے تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ کتنا رش نگا ہوئی آگے ہیں تو یہ کہ سٹارز وغیرہ ہیں اور یہ ان کا چوک بھی ہے تو چوک میں ترسی رش نہیں ہے لیکن وہ جس گلی سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ ان کے سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور سارے جو ہیں کھانے پینے لگے میں آپ کو دکھاتا چاہوں تو یہ دیکھنے کہ ہر جگہ پہ ان کے کھانے پینے لگے میں اور یہ دیکھیں کلر فول سے سجاوٹ کی بھی ہے اور یہاں سے جو ہے مطلب آپ جو ہے فنش ہو چکا ہے کہاں مطلب وہ جو گلیاں تین مہابتے مطلب جو پوری شیٹ بہت زبرداست ہے اور وہ جا کے آپ کو دکھاتے ہیں ایک جو ہے انسان جو ہے اس نے اپنا ایک جو پتہ نہیں کیا اس کو کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں آرہا اس کا جو ہے وہ بنا ہوا ہے تو ہو جاتے ہیں اس کے پاس اور اس سے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ لیں زون ٹونٹی ون بی ایلڈی تو یہ دیکھیں یہ اس طرح بنا ہوا ہے ہائے کونسی بہا تو یہ دیکھ لیں اب جو ہیں ہم لوگ جو ہے اب آکے آکے تھوڑا سا تو آپ جو ہے آپ کو اللہ حافظ کرتے ہیں یہ فیسٹیول تھا ایک ہی گلی تک مطلب ایک گلی میں پورا جو ہے مطلب گمہ پھر آگے اس طرح فیسٹیول لگا ہوا ہے کھانے پینے لگے ہیں تو ہانا باتا اس فیسٹیول کا نام ہے تو ہم نے بڑا انجوائے کر رہے ہیں ہم تو ابھی گومیں پھینیں گے تو میں نے کہا چلیں اپنے دوستوں بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں ان کو بھی دفاتوں اور پیچھے دیکھیں میرے پولیس آ رہی ہے یہ ان کا پولیس کا ڈریس ہے اور یہ ہوتی ہے پولیس یہاں کی یہ میرے پیشے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو پاکستان اللہ حافظ جاپان شکریہ